آروشی مرڈے کیس میں آروشی کے ماتا پتہ تلوار دمپتی راجش اور نوپر تلوار اپنے گھر پہنچے ہیں یہ وہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بدوار کو حالانکہ ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا دنوں کو سی بی آئی عدالت کے فیصلے کو پلٹ دیا تھا عمر قید کے سزا سی بی آئی عدالت نے سنائی تھی لیکن اس تین سال بعد جیل سے بہار آئے اور اپنے گھر پہنچے ہیں کمال میڈیا کا جماع اللہ وہاں پر موجود تو رہا ہونے کے بعد تلوار دمپتی آنے کی ڈاکٹر راجش تلوار ڈاکٹر نوپر تلوار اپنے گھر پہنچے ہیں یہ وہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں نوائیڈا کی تصویریں ہیں دلی سسٹے جہاں پر آروشی اور نوکر حیمراج کا مرڈر ہوا تھا یہ بہت تھی الجی ہوئی ایک مرڈو میسٹری تھی تمام سی بی آئی کو اس سوپا گیا ہے معاملہ کولس کی جاج پردال کے بعد اور اس کے بعد یہ وہ تصویریں ہیں جو ان سے بہار آنے کی ڈاکٹر راجش تلوار ڈاکٹر نوپر تلوار دونوں پتی پتنی اور اس بچی آروشی کے ماتا پتا جس کی ہتیا ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے دن انہی کے گھر کی چھت پر ان کے نوکر حیمراج کا شف بھی پرابت ہوا تھا ڈیبل مرڈر کیس بہت الجا ہوا یہ کیس تھا عدالت نے یہ کہا کہ ثبوت پریابت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ سی بی آئی نے ثبوت نہیں دیے لیکن نوائیڈا جلوائیو ویہار کی یہ تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ جس گھر میں تلوار دمپتی رہتے تھے جس گھر میں آروشی کا مرڈر ہوا تھا وہ اس گھر میں نہیں رہتے اس کے پڑوس میں ہی آروشی کی ماں جو ڈاکٹر نوپر تلوار ہیں ان کے ماتا پتا رہتے ہیں یعنی کہ آروشی کے نانا نانی کے گھر یہ دونوں پہنچے ہیں لیکن یہ بلکل بگل میں لگا ہوا ہے دونوں کا گھر ایک ساتھ ہے تو وہاں کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج پورا دن کیونکہ بدوار کو عدالت میں بری کیا تھا دونوں کو اور اس کے بعد انتظار یہ تھا کہ تلوار دمپتی کب باہر آتے ہیں فتر پردیش کی ڈاسنا جیل میں یہ دونوں بند تھے لیکن اب اپنے گھر پہنچے ہیں اور چار سال بعد اپنے گھر دیوالی منے گیا حالانکہ بیٹی نہیں ہے اور اتنا بڑا آروب دونوں پہ لگا تھا سی بی آئی نے انہیں دوشی قرار دیا تھا سزا سنائی تھی عمر قید سنائی گئی تھی یہ وہ تصویر ہے ایک دم باہر جیل سے جب باہر آئے تو تب کیا تصویر ہے دونوں کو بری کر دیا گیا ہے حالانکہ ابھی سی بی آئی کے پاس کیا کوئی پرتگریہ دیتے ہیں راجش تلوار نوپر تلوار میڈیا نے گھیرا ہوا ہے شاہتے ہیں کہ کوئی بات یہ دونوں کہیں لیکن ابھی تک ان دونوں نے کوئی پرتگریہ نہیں دی ہے الہاباد ہائی کورٹ نے آروشی اتیا گانڈ میں دونوں کو بری کر دیا تھا اتر پردیش خاضی آباد کی ڈاسنہ جیل اور یہ نوائیڈا جلوائیو ویہار نوائیڈا میں جلوائیو ویہار ہے وہاں گھر ہے اور یہ ایکسکلوسیف تصویر ہے آج تک پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دونوں ڈاکٹر نوپر اور راجش اپنے گھر لگ بگ چار سال بعد اپنے گھر پہنچے ہیں دونوں پرستتی جنیہ ساکشوں کے آدھار پر سی بی آئی کی عدالت نے دونوں کو دو شیٹ ہر آیا تھا لگے ان الہاباد ہائی کورٹ نے دونوں کو بری کر دیا اور دوہزار تیرہ نومبر دوہزار تیرہ میں سی بی آئی کی عدالت نے دونوں کو عمر قائد سنائی کیا سزا ملی تھی اور دوہزار تیرہ سے ہی دونوں غازی آباد اتر پردیش کے غازی آباد کی ڈاسنا جھیل میں بند تھے لگ بگ چار سال بعد دونوں رہا ہوئے ہیں آروشی کے ماتا پتا دونوں ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر راجش تلوار نوپور تلوار ان کے چودہ سال کی بیٹی آروشی تلوار اور ان کا نوکر حیمراج دونوں کی ہتیا ہو گئی تھی دوہزار آٹھ میں اور یہ ہتیا ہوئی تھی مئی مئی دوہزار آٹھ میں چراخ گوٹی ہمارے سب واد داتا اس وقت تسید ہی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں چراخ دونوں گھر پہنچ چکے ہیں رہائی ہو چکی ہے لیکن چراخ سے سمپرک ہمارا اس وقت ٹوٹ گیا ہے آگے ہم ان سے باتشید کریں گے کئی سارے موڑ آئے اس معاملے میں اور یہ وہ تصویریں ہیں جب جیل سے دونوں باہر نکلے تھے موسیقی راجش تلوار کے بھائی تھے جو تھوڑا سا ناخشی ظاہر کر رہے ہیں میڈیا پر اپنا غصہ بھی انہوں نے اتارا لیکن سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بس سب سے کچھ ہی پلوں پہلے یہ وہ تصویر ہے جب ڈاکٹر نوپر اور ڈاکٹر راجش تلوار اپنے گھر پہنچے ہیں قریب چارلز چار سال بعد اتر پردیش کے غازی آباد کی ڈاسنا جیل سے دونوں رہا ہوئے ہیں الہباد ہائی کوٹ نے دونوں کو بری کر دیا تھا کئی سارے موڑ ہم ذکر کر رہے تھے اس معاملے میں آئے ہیں بیٹی آروشی اور ناکھر ہیم راج کی حتیہ کا دوشی سی بی آئی کی عدالت میں ڈاکٹر دمپتی کو ٹھہر آیا تھا اور اس کے بعد عمر قید نوپر تلوار کی ماں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں آروشی کی نانی آرتی اتارنے کے لیے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے اور تھالی انہوں نے سجا رکھی ہے میرا آرتی کی حالی ہے جو انہوں نے سجا رکھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سامنے سے ڈاکٹر نوپر تلوار اور آروشی تلوار کے ماہ پاپیٹا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نوپر تلوار اور راجیس تلوار آگئے ساگے موڑ کچھ کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیروں میں یہ ماتے جن کی آرتی اتار رہی ہے ان کا تلق کر رہی ہے اور جیل سے آنے کے بعد بہت بھاوکشن یہ ہے دونوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویروں میں اور اب جو ہے یہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بہت بھاوک شن ڈاکٹر نوپر تلوار آپ دیکھ سکتے ہیں گھر آنے کے بعد بہت بھاوک ہو گئی ہیں اور آنکھوں میں آسو ہیں ڈاکٹر راجش تلوار کے بھی یہ دیکھیں آپ سامنے اندر دیکھیں اب گھر میں داخل ہو چکے ہیں ڈاکٹر راجش تلوار اور ڈاکٹر نوپر تلوار اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بھاوک شرطہ یہ اور یہ ایکسکلوزیو تصویریں آپ تک ہم نے پہنچائی ہے کس طریقے سے گھر میں پرویش سے ٹھیک پہلے ان کی آرتی اتاری گئی اور یہاں پر جب وہ پہنچے ہیں تو انہیں گھر میں جاننے سے پہلے کیسے طریقے سے وہ گلے لگی ہیں اپنی ماں کے نوپر تلوار اور بہت ہی بھاوک شرطہ کے بیچ آخر کار جیل سے رہائی کے بعد ڈاکٹر راجش تلوار اور نوپر تلوار جلوائیو ویہار کے مکان نمبر ایل دو سو پیتالیس میں پہنچ چکے ہیں کیمئرمنٹ پتاب کے ساتھ عویش فال سنگھ نوئیڈا آج تک سیدھی تصویریں ہمارے سموات داتا رویش دکھا رہے تھے حالانکہ یہ واقعی بھاوک شن تھا اور اپنی طرح کا پہلا یہ معاملہ ہے شاید ہی ایسا کوئی معاملہ پہلے کبھی آپ نے سنا ہو جس میں اپنی ہی بیٹی کے ہتیا کے باملے میں دو ماتا پتا کو دوشری ٹھہرایا گیا ہو عمر قید کی سزا انہیں ملی ہو تین سال سے لگ بھگ چار سال پونے چار سال ساڑھے تین سال سے زیادہ کی سزا انہوں نے کاٹی جیل میں وہ لوگ بند رہے اور اس کے بعد عطالت نے انہیں بری کیا لیکن سی بی آئی کے پاس ابھی بھی عبکار ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے اس معاملے میں ابھی دن کا اسے وقت دیا گیا ہے لیکن کئی سارے مور اس معاملے میں آئے ہیں آج جب آپ سے کچھ دیر پہلے رویش نے سیدھی تصویریں آپ کو دکھائی دونوں اپنے گھر پہنچے ڈاکٹر نوپر تلوار کی ماں کے گھر یہ لوگ گئے ہیں ڈاکٹر راجش تلوار اور نوپر تلوار اپنے اپنی ماں کے گھر یعنی کہ آروشی کے نانا نانی کے گھر گئے ہیں رویش ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں رویش ہم نے دیکھا آپ سیدھی تصویریں دکھا رہے تھے نوپر گلے لگ کر اپنے ماں سے رو پڑی اور یہ بہت بھاوکشن تھا کیا کچھ دیکھا آپ نے ایک بار پھر سے بتائیے پوری بار دیکھیں آپ کو بتائیں صبح سے انتظار ہو رہا تھا اس گھڑی کا کیونکہ لگاتار جب سے یہ بات چلی تھی کیونکہ ڈاکٹر جیل سے آج رہائی ہونی ہے یہ کشمگچ برقرار تھی کہ آخر کار نوپر اور راجش تلوار جائیں گے کہاں وہ پہلے جلوائیو بیہار آئیں گے پہلے حساس جائیں گے لیکن دوپہر کو جب آروشی کے نانا اور نانی بیٹی شیٹ نے جب یہاں سے نکلے کوٹ کے لیے سی بی آئی کوٹ کے لیے تو انہوں نے بکایتہ بات کی ہم سے اور انہوں نے صاف تھا کہ ڈاکٹر جیل سے جب رہائی ہوگی تو اس کے بعد پہلے راجش تلوار اور نوپر تلوار کو جلوائیو بیہار لائے جائے گا آج وہ یہی رہیں گے رات بھر اور اس کے بعد ہی وہ ہوتھ خات کے لیے نکلیں گے لیکن ابھی کچھ دن وہ یہی رکیں گے اس کے بعد سے لگاتار ہم یہاں پہ بنے ہوئے تھے گھر والے بول کچھ نہیں رہے تھے لیکن جو حل چل تھی یہاں پہ رشتہ داروں کی وہ لگاتار ثابت کر رہی تھی کہ ان کو یہاں آنا ہے اور جیسے ہی آج شام کو گاڑی یہاں پہنچی اور تو ان کی جو ماں ہے نوپر کی ماں آروشی کی نانی انہوں نے بقیدہ آرتی کی تھالی جو ہے وہ تیار رکھی تھی انہیں جیسے ہی بھنک ملی کی نیچے گاڑی آ چکی ہے راجش تلوار اور نوپر تلوار کی وہ گیٹ پہ آئیں اور اس کے بعد جیسے ہی نوپر تلوار اور راجش تلوار اوپر پہنچے ہیں انہوں نے جو ہے وہاں پہ آرکی اتاری اور اس وقت جو تصویریں تھیں وہ بہت زیادہ دیکھنے لائک تھی کیونکہ جو بھاوکشن ہو گیا تھا وہ ایک دم جو نوپر تلوار ہے وہ اپنی ماں کے گلے لگیں اور اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں جاتا کچھ نہیں بولیں وہ سیرے اندر چلے گئیں اندر ان کے پیتا جی بیچی چٹنیز بھی موجود تھے ان سے بھی وہ گلے ملی ہے کافی دیر تک وہ روئی ہیں وہاں پہ اس کے بعد ڈاکٹر راجش تلوار ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے ان کا جب پلک کر رہی تھی ان کی ساسوما یعنی نوپر کی ممی تو اس کے بعد وہ بھی بھاوک ہو گئے اور وہ ترنت جو ہے بینا کچھ کہے نم آفر سے وہ بھی گھر میں داخل ہوئے ہیں یہ ساری تصویریں آج تک کے کیمرے میں کیا دھوئیے دکھایا ہے کس طریقے سے جو ایک بہت تھوکشن اس پریوار کے سامنے تھا اور نو سالوں کی لمبی لڑائی کے بعد آج یہ دن ان کو نصیب ہوا ہے اور اس کے بعد آپ فلحال جو ہے آج کی راج جو ہے کم سے کم یہاں پہ جب وہ پہنچے ہیں جلوائیو ویہار میں اب دیکھنے والی بات ہی ہوگی کہ اگلا قدم ان کا کیا رہنے جا رہا ہے کہ کیا اب یہ واپس ہوسکھاک والے گھر کی طرف ایک یا دو دنوں میں واپس جائیں گے یا پھر یہاں سے کہیں اور ان کے جانے کا کارکرم ہوتا ہے لیکن اس کے بیچ آپ کو ایک اور بات بتا رہے ہیں اس کی آج جو نوپر کے پتاجی ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ آروشی کی ہتیا کے بعد سے انہوں نے دیوالی نہیں منائی تھی لیکن آج اس بار جب یہ رہائی ہوئی ہے جیل سے اس بار ان کا پورا پریوار جو ہے وہ مل کر کے دیوالی بھی منائے گا رویش بنے رہی ہے اور یہ وہ تصویریں ہیں جس کا ذکرہ رویش کر رہے تھے اپنی ماں سے گلے لگ کر رو پڑی ڈاکٹر نوپر تلوار اور ڈاکٹر راجش تلوار کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے لیکن بڑی عجیب سیستی ہے یہ ضرور پہنچے ہیں چار سال بعد دیوالی آج اس گھر میں ضرور بنے گی لیکن ناتن نہیں ہیں اور ماتا پتا کی وہ پیاری لادلی بیٹی بھی نہیں ہے اور اس سے بڑی وڈمبرہ کیا ہوگی کہ ایک ماتا پتا پر اپنی بیٹی کی ہتیا کا آروپ لگا سزا ہوئی حالانکہ وہ بری ہوئے تین سال سے زیادہ لگ بھگ چار سال یہ وہ نوپر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نوپر تلوار کی جو اپنے آسو نہیں روک پائیں اپنی ماں سے گلے لگ کر رو پڑی اور رویش بتا رہے ہیں کیونکہ رویش ایک دم نزدیک تھے ڈاکٹر راجش تلوار اور دیکھئے آج تک کا مائک بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر راجش تلوار نے اپنی کوئی پرتگریہ نہیں دی ہے ایک دم دروازے پر ہمارے سمفود داتا رویش پال سنگھ موجود تھے رویش نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن شاید یہ وقت نہیں تھا بات کرنے کا وہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن ہمارا یہ کام تھا کہ آپ کو تصویریں دکھائیں ہم نے دکھائیں اپنی ماں کے پیرچ ہوئے اور گلے لگ گئیں رو پڑی اپنے آسو نہیں روک پائیں یہ بھاوک کشن تھا اور اس کے بعد ماں نے آسو پوچھتے ہوئے ڈاکٹر نوپر تلوار اپنے گھر میں اندر چلے گئیں اس کے بعد ان کی ماں نے ڈاکٹر راجش تلوار کا تلق کیا آرتی کی ڈاکٹر راجش تلوار بھی بھاوک تھے ان کے آنکھوں میں آسو تھے اور پھر وہ بھی اندر گئے لیکن یہ چار سال بعد لگ بھگ چار سال بعد یہ کشن آیا ہے جب دونوں اپنے گھر گئے ہیں یہ گھر وہ گھر نہیں ہے جہاں پر آروشی کے ہتیا ہوئی تھی یہ گھر اسی جگہ جلوائی ویہار میں ڈاکٹر نوپر تلوار کے ممی پاپا کا گھر ہے یعنی کی آروشی کے نانا نانی کا گھر ہے اور جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ماں سے گلے لگے ہوئی ڈاکٹر نوپر تلوار اپنے آپ کو روک نہیں پائیں اپنے آسو روک نہیں پائیں یہ ایک اور وڈم بنا ہے یہ عجیب سے استطحی ہے انہیں یہ لوگ خوش ہوں یا دکھی ہوں کیونکہ خوشی اس بات کی ہے کہ اپنی بیٹی کی ہتیا کے آروپ سے مکتی ملی ہے ایک بہت بڑا داغ جو دامن پر لگا تھا اور شاید اس سے بڑا داغ اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی اس سے بڑا کلنک کسی کے ماتے پر نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیٹی کی ہتیا کا دوشی اسے ڈھرائے جائے اور لگ بگ چار سال تک جیل میں بھی سزا کٹی ہو لیکن آج وہ کلنک مٹا ہے عدالت نے بری کیا ہے سی بی آئی کے عدالت نے الہباد ہائی کوٹ کے آدیش کو مانتے ہوئے خود یہ آدیش جاری کیے ہیں جو جیل گیا آدیش اور اس کے بعد سے دونوں کو رہا کیا گیا بدھوار کو الہباد ہائی کوٹ نے دونوں کو بری کر دیا تھا اور اس کے بعد کچھ قانونی پیچیت گیا تھا پرکریاؤں کو لے کر یہ معاملہ لمبا کھچا اور ڈاکٹر نوپر لیکن اب دیپا ولی ہے خوشیوں کا تہوار ہے روشنی کا تہوار ہے لیکن وہ تہوار کیسے بنے گا کیونکہ ایک ماں کو اپنی بیٹی اور داماد ضرور ملا ہے لیکن اسی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں ملی ہے وہ بیٹی صدا صدا کے لیے چلے گئی ہے نوائیڈا کے بہو چرچت آروشی بڑکیس میں رہا ہوئے ماتا پتا تلوار دمپتی ڈاکٹر نوپر اور دونوں اپنے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں نانا نانی کے گھر پہنچے ہیں تلوار دمپتی جلوائی ہوئے آہر میں نوپر کے نانا نانی یعنی کی ڈاکٹر نوپر کے گھر پہنچے ہیں آروشی کے نانا نانی کا گہر ہے یہ اور یہ وہ تصویر ہے اب سے کچھ دیر پہلے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب دونوں اپنے گھر پہنچے تھے جیل سے رہا ہوئے اور ہماری سب واد داتا ڈاکٹر نوپر تلوار اور آروشی تلوار کے ماتا پیتا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نوپر تلوار اور راجیس تلوار آگئے سر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہ ڈاکٹر راجیس تلوار اور نوپر تلوار یہ ان کی ماتا جی ان کی آلتی اتار رہی ہیں ان کا تلق کر رہی ہیں اور جیل سے آنے کے بعد بہت بھاوکشن یہ ہے دونوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویروں میں اور ڈاکٹر نوپر تلوار آپ دیکھ سکتے ہیں گھر آنے بعد بہت بھاوک ہو گئی ہے اور آنکھوں میں آسو ہے ڈاکٹر نوپر تلوار آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بھاوک شرطہ یہ اور یہ ایکسکلوزیو تصفیریں آپ تک ہم نے پہنچائی ہے کی طریقے سے گھر میں پرویش سے ٹھیک پہلے ان کی آرتی اتاری گئی اور یہاں پر جب وہ پہنچے ہیں تو انہیں گھر میں جاننے سے پہلے کی طریقے سے وہ گلے لگی ہے اپنی ماں کے نوپر تلوار اور بہت ہی بھاوک شرطہ کے بیچ آخرکار جیل سے رہائی کے بعد دکٹر راجس تلوار اور نوپر تلوار جلوائیو ویہار کے مکان نمبر ایل دو سو پیتالیس میں پہنچ چکے ہیں کیمئرمنٹ پتاب کے ساتھ عویش فال سنگھ نویڈا آج تک آروشی مرڈکیس میں داسنا جل سے تلوار دمپتی کی رہائی ہو چکی ہے اور یہ نویڈا کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آروشی کے نانا نانی یعنی کی ڈاکٹر نوپر کے ماتا پتا کے گھر پہنچے ہیں دونوں ڈاکٹر راجش تلوار نوپر تلوار یہ اس وقت کی تصویریں ہیں جب آپ سے کچھ دیر پہلے وہ اپنے گھر پہنچے دے لیکن جیٹھانی کیا کہتی ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کیے سنی مجھے بہت خوشی ہے کہ آج راجش اور نوپر واپس گھر آ رہے ہیں ہماری بہت لمبی ویٹ رہی تقریباً دس سال کی چار سال جس میں سے وہ جیل میں رہے لیکن آج ان کو ریہا کر جا رہا ہے پل اونر اور ڈگنٹی کے ساتھ ان کے اوپر جو بھی تحمت لگائی گئی تھی جو بھی چارجز لیول کیے گئے تھے جس بھی اوگنائزیشن کے تھرو آئے تھے وہ چارجز وہ سارے رکھ کر دیئے اللہ آباد ہائی کورٹ میں مجھے اس چیز سے بہت خوشی ہے کہ ان کو بلکل کلین ایکوٹل ملا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک دم انوسنٹ ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جو ان کی اگینسٹ انجسٹس ہوا تھا وہ آج سماپت ہو گیا ہے وہ اپنے گھر خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گی ان کو تھوڑا سمیں لگے گا تھوڑا سا واپس ان کو مین سٹریم میں آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ان کو کتنا دکھ پہنچا ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے میں بھی شاید ان کے شوز میں رہ کے نہیں سمجھ سکتی کہ کتنا دکھ ان کو رہا ہوگا ان کو پلیس گروار کو الہباد ہائی کوڈ میں راجش اور نوپر تلوار کو بھاتیا سمیت تمام دوسرے آروپوں سے بری کر دیا تھا لیکن یہ تصویریں آپ سے کچھ دیر پہلے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈاکٹر نوپر تلوار کے ماتا پتا کے گھر کی یہ تصویریں ہیں جہاں دونوں پہنچے ہیں ڈاکٹر راجش تلوار نوپر تلوار آروشی کے نانا نانی کا یہ گھر ہے اور یہ تصویریں دیکھیں آپ سے کچھ دیر پہلے کی تصویریں اور یہ وہ ماں ہیں ڈاکٹر نوپر کی ماں جو ڈاکٹر راجش کا تلق کر رہی ہیں آرتی اتاری انہوں نے تلق کیا اور اس کے بعد بھاوک ہو گئے ڈاکٹر راجش تلوار کی آنکھوں میں آسو تھے لیکن اپنی ماں کے گلے لگ کر ڈاکٹر نوپر تلوار رو پڑی تھی آسو پوچھتے ہوئے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی یہ وہ تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دینش جی کچھ بولنا چاہیں گے آپ کو کافی آپ نے سیز کیا کافی سال جو ہے یہ جھیلا آپ نے کس طرح سے آپ اس کو بولنا اوپر والے نے شکتی تھی یہی کیا سکتا ہوں کافی ایموشنل مومنٹ تھا پریوار کو ایک الگ درشتی سے دیکھا جا رہا تھا ایسے میں کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو باندھا اور کس طرح سے لوگوں نے آپ کی ہلپ کی تو دکھ رہا تھا جو بھی بنا ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کے اگنس جو بھی بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں لوگ گلت سمجھ رہے ہیں وہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے تھے پر اس سمیے پہ کسی نے دیکھا نہیں میں تصرف یہ ایک ہوں گا کہ اوپر والے کی مربانی ہے اب وہ دیکھا گیا آپ نے آپ پر قابو کر کے کیونکہ گلہ روندھ رہا تھا پھر بھی ڈاکٹر راجیش کے بھائی نے کچھ باتیں ہمارے سب وادداتا سے کی ہیں چراخ سے لیکن اس وقت رویش پال سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہمارے سب وادداتا آروشی کے نانا نانی کے گھر کے بلکل باہر سے رویش بلکل نزدیک آپ تھے دروازے پر تھے جتوی اچھی طرح سے آپ نے دیکھا رویش کیا کچھ دیکھا پوری بات اپنے درشکوں کو حالانکہ پوری تصویریں آپ نے دکھائی ہیں لیکن پوری بات ایک بار پھر سے بتائیے پلیز رویش سے ہم دوبارہ بات کریں گے رویش کا سمپرک ٹھیک سے ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے لیکن یہ جو تصویریں لگاتا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بڑی بھاوق کر دینے والی یہ تصویریں ہیں اور چار سال بعد اپنی ماں سے ملے ہیں ڈاکٹر نوپر تلوار گھر پر حالانکہ جویل میں ملنے کی اجازت ہوتی ہے کبھی کبھی جا سکتے ہیں آپ لیکن ماں نے آرتی اتاری تلک کیا گلے لگ کر رو پڑی اپنے آسو پوچھتے ہوئے اندر گئی اور یہی حال ڈاکٹر راجش تلوار کا بھی تھا بڑی وڈمبنا ہے اپنی ہی بیٹی کے حتی ہے کہ آروپ میں لگ بھگ چار سال چار سال سے تھوڑا سا کم وقت ان لوگوں نے جیل میں گزارا ہے لیکن کل یہ نو سال کا ایک ایسا عرصہ تھا جب صرف دکھ تکلیف پریشانی لڑائی جدو جہد اپنے آپ کو مردوش ثابت کرنے کی قواعد اور اس کیس میں حالانکہ کافی سارے موڑ آئے تصویریں بہت کچھ بیا کرتی ہیں دیپا ولی کا تہوار ہے خوشیاں منائی جانی ہیں روشنی سے جگمگ ہے سارا کا سارا بھارت ورش ہر گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں لیکن یہاں خوشیاں کیسے منائی جائیں گی یہاں خوشیاں کیا ان دونوں کے رہائی کی ہے کیا اس بات کی خوشی منائی جائے کیا ڈاکٹر نوپور کے ماتا پتا اپنی بیٹی اور داماد کے گھر آنے کی گھر لوٹنے کی بری ہونے کی خوشی منائیں یا اپنی ناتن کے نا ہونے کا غم بنائیں یہ ایک سنکٹ اس پریوار پہ ابھی بھی ہے ماتا پتا لیکن گھر آئی یہ ان کے لئے راحت کی بات ہے روش بتائیے بہت نزدیک سے آپ نے دونوں کو دیکھا ان کے آنسو دیکھے انہیں بھاوک ہوتے ہوئے دیکھا حالانکہ آپ نے کوشش کی کہ ڈاکٹر راجش ڈاکٹر نوپور سے کچھ بات کر سکیں لیکن شاید وہ ان کے لئے سمبھب نہیں تھا کیا کچھ آپ نے دیکھا پوری بات ہمارے درشکوں کو بتائیے روش یہ لائپ چلنا ہے جیسے ہی نکر کے جو ماتا پتا ہے انہیں پتا چلا کہ جو گاڑی ہے وہ جلائیو رہا میں داکی بھول چکی ہے تو کیونکہ جیسے ہی داکٹر نوپور سے یہاں ہوئے تھے دونوں دلوہ دنپتی تو ان کی ماتا پتا اس سے پہلے یہاں بہت چکے تھے اور اپنی تیاریوں میں لگ رہے تھے اور جیسے ہی نکر تلوہر اور راجش تلوہر L245 کی سیڈیاں چڑھ رہے تھے تو ان کی جو ماتا جی ہے نکر کی وہ بقیادہ بہار آئی آرٹی کی تھالیوں نے تیار رکھیتی سجا رکھی تھی اور جیسے ہی نکر آئیں ان کا تلک جیسے ہی کیا ان کی ماتا نے اس کے بعد نکر خود کر رو پڑی بہت بھابک شرط تھا وہ اب کے لیے جتنے لوگ وہاں موجود تھے نکر کی ماتا جیسے ہی وہ بھی رہی تھی اس کو تلوہر بھی رہی تھی پیچھے راجش تلوہر کھڑے تھے ہم نے کوشش کی ہم کسی سے بات کر پاتے کوئی کچھ شب کہہ پاتا لیکن وہ موقع ایسا تھا نہیں شاید تھی وہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن جو پورا پریوار ہے وہ گمزرہ تھا خوشی بھی تھی لیکن کہہ نا کہہ دکھ بھی جو تھا وہ ان کے چہرے سے ساپ سے لگ رہا تھا پچھلے نو سالوں میں جو کچھ بھی بی بھی ہے پریوار کے اوپر اور پچھلے نو سالوں کو دران اس طریقے سے صبح جو نکر کے پیتا ہے بیچے چٹنے سے انہوں نے کہا تھا کہ دیوالی انہوں نے اب تک نہیں منائی ہے آج جو یہ رہائی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ دیوالی منائیں گے ضرور اس بار وہ لیکن یہ جو پورا کا پورا شرن تھا یہ کتا بھاوک تھا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے ہی جو سیڑیا چڑ رہی تھی دنپور اپنے مکان کی طرف اپنے جو پتا ہے ان کے مکان کی طرف L245 کی سیڑیا چڑ رہی تھی ان کی آنسو میں آنسو تب ہی سے آگئے تھے ہم نے تب ہی سے ان سے کوشش کر دی تھی پچھلے کہ شاید وہ کچھ بولے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا ان کے آنسو میں آنسو صاف طور پر دکھ رہے تھے اور جیسے ہی اپنی ماں کے پاس پہنچی تو جو آنسو ہے وہ روک نہیں سکتی اور وہ جو ہے پھر خود خود کر روئی ہیں اپنی ماں کے گلے لگتا اور پیچھے کیونکہ راجیس تلوال بھی کھڑے تھے وہ بھی اس شرنگ کو دیکھتے کہ پھاکٹ تھے بولا انہوں نے بھی کچھ نہیں لیکن ان کے آنکھوں میں جب آنسو آئے وہ زیادہ دے رکے نہیں دیوال بھی کھڑے تلوال بھی کھڑے تلوال بھی کھڑے تھے تلوال دمپتی اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور لگ بھگ چار سال بعد جیل سے بہار آئے اور یہ وہ چاروں تصویریں ہیں ڈینٹسٹ ڈاکٹر راجیس ڈاکٹر نوپور تلوال اپنی بیٹی آروشی تلوال نوگر ہیمراج کی حتیہ کے سزا گاڑ رہے تھے لیکن الہباد ہائی کورٹ نے دونوں کو بری کر دیا گھر پہنچے ہیں یہاں پر آپ کیجئے بس تھوڑا سنتظار کچھ ہی پلوں میں انڈیا تھریسکسٹی لے کر ہم تمام ابھی تک کی خبریں لے کر ہوتے ہیں حاضر آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی